اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ اب سارے خریصے ہوں گے تو فرینڈ آج میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جو ہے 2020 میں لکیڈرا ہو رہا ہے اس کے متعلق ہے آپ میں سے کچھ دوست ایسے ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ لکیڈرا کی جو اناؤسمنٹ ہے وہ HRD کی ویب سائنٹ پہ ہوئی ہے یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 56000 جو ورکر ہیں وہ لیں گے تو یہ سارے 56000 جو ورکر ہیں وہ سارے پاکستان سے تو خیر نہیں ہوں گے 2020 میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم 56000 جو ورکر ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری سے ادھر منگوائیں گے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے پہلے کے پاس ہوں ہیں ان کو وہ بلائیں گے ادھر اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ لکیڈرا بھی ہوگا 2020 میں تو میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں آپ دوستوں کو بتاؤں کہ جو ہے نا لکیڈرا کب ہونے کی امید ہے تو فرینڈ میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا اس سے جو ہٹ کے ہے کہ ہمارا ایک چینل ہو رہا ہے سائیبر ٹیپ ٹونٹی فور اس پہ ہم آئی ٹی کے مطلب جو کمپیوٹر میں مکمل چیزیں ہیں اس کو اردو میں ہندی میں بڑے اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں ویڈیو اپلوڈ اس پہ کہا رہے ہیں تو جو بھائی میں اس کا جو لنک بھی دے دوں گا اس کا نام یہ نیچے آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی آپ اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں ضرور سبسکرائب کریں میں خود بھی ادھر سے سیکھتا ہوں کمپیوٹر میں بیسک چیزیں ہیں بڑے اچھے طریقے کی جو ہے نا چیزیں اس میں بڑے اچھے طریقے سے بتائی گئی ہیں سائیبر ٹیک ٹونٹی فور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آ رہا ہے نام ابھی اس میں تو آپ اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کو بڑا فائدہ کا کمپیوٹر سیکھنے میں اور دوسری چیز یہ تھی لکیڈرہ کے مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ اوورسیز میں ابھی دو تین سال سے کمپیوٹرز جہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی تعداد بڑھائی گئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دو کنٹری ہے جو نیپال ہے شاید یا بنگلہ دیش ہے ادھر بھی دور لکیڈرہ آگے پیپر ہوتے ہیں یعنی کہ ملک میں جتنے بھی لوگ کاغذ جمع کرواتے ہیں ریسٹیشن ہوتی ہیں ان کی اور سب کا پیپر ہوتا ہے تو اس لیے ادھر سے لڑکے فلائٹ میں بھی بہت زیادہ فلائٹوں میں آتے ہیں پاکستان کی نسبت اور ان کا جو کوٹا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں یہ تھا کہ لکیڈرہ ہو رہا تھا ابھی یہ کنفرم نہیں ہوئی بات لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی لکیڈرہ کے لوگوں کو وہ لے تو اگر لکیڈرہ ہوتا ہے تو آپ فرینڈ کو پتا ہوگا کہ پھر سارے لڑکے جو ہے وہ اپنے ریسٹیشن کروائیں گے اور ہر بندے کا پیپر ہوگا جو ان کنٹری میں ہو رہا ہے وہ ایسے ہو رہا ہے کہ جتنے لڑکے پیپر جمع کرواتے ہیں تو ان کا پیپر ہوتا ہے پھر ہر مہینے کا علیادہ علیادہ بنت ہے وہ ہر مہینے میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لڑکے پاس ہو رہے ہیں اور اس حساب سے ہر مہینے کا میرن لگاتے جاتے ہیں اور لڑکے روسٹر میں آتے رہتے ہیں میڈیکل ہوگے اور ان کے میزے آتے رہتے ہیں اگر پاکستان میں ایسا ہوا یعنی کہ اگر پچاس ساٹھ یا ستر ہزار لڑکے نے اگر وہ جمع کروائے تو پھر وہ ساب کے پیپر ہوں گے تو یہ سب باتوں کا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھائی کوریا آنے کے لئے انٹریسٹ رکھتا ہے وہ زبان سیکھیں یہ میرا چینل ہے آپ ادھر سے بھی زبان سیکھ سکتے ہیں اس پہ میں نے تقریباً اوورسیز کا ایچ آڈی کا جو کورس ہے 2008 والی بک جو نیو کو اچھا ہے وہ بھی میں نے سارے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اس میں جو اینا فل اندی بلینک تھے اور پیرا گرافز تھے جن میں لڑکوں کو مشکل آتی ہے وہ بھی میں نے تقریباً اپلوڈ کیے ہوئے ہیں وہ میں نے لائیو پڑھایا ہوئے لڑکوں کو لیکن میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ ابھی ان کی علیدہ سے ویڈیو بنا گئے دس دس پندرہ پندرہ خالی جگہ کی فل اندی بلینکی وہ بھی اپلوڈ کروں اور جو ہے اس کے بعد جو لیسن ہے لیسن بھی میں نے تقریباً چالیس سن تالیس تاک اپلوڈ کیے ہوئے ہیں جو بندہ اگر اتنا بھی اس لیبر سے کور کار لیتا ہے تو وہ ایزی لیٹ پیپر پاس کار سکتا ہے آپ کہیں بھی کسی بھی ایک ایڈم میں پڑھیں دیکھیں ہمارے ٹیچر ہے ماشاءاللہ ابراہیم صاحب وہ میرے ٹیچر ہے میں ان سے پاڑھ گیا آیا ہوں اور مجھے بڑا فخر ہے ان پر میں ان کی بڑی دل سے عزت کرتا ہوں آپ ان کے پاس جائیں بہت زبردست وہ پڑھاتے ہیں ابھی سارے پاکستان سے تقریباً کافی شہروں سے دور دور سے ان کے پاس آگے لڑکے پڑھتے تھے میں تو خیر دوہزار بارہ میں آیا ہوں پاڑھ گیا ان سے تو بڑی اچھی وہ ان کا ایک طریقہ بہت زبردست ہے پڑھا رہے گا بہت زیادہ تقریباً آٹھ ناؤسو سٹوڈینٹ دوہزار آٹھ ناؤسو سے یہاں کوریا میں آئے ہوئے ہیں ان سے پاڑھ کے کئی تو ویجے ختم کر کے بھی چلے گئے ہیں تو آپ ان سے پڑھیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں بکایا آپ جدھر بھی ہیں کسی بھی یوٹیوب چینل سے پڑھیں اسلامباد میں ہے کہ یہی بھی ہیں جدھر جدھر اکیڈمیز ہیں آپ جدھر سے مرجی سیکھیں زبان کسی بھی اکیڈمی سے سیکھیں لیکن سیکھیں کیونکہ اگر آپ وہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں اگر آپ نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے تو آپ کو لینگویج گانا بہت ضروری ہے اگر آپ لینگویج نہیں سیکھیں گے تو آپ پیپر ابھی وہ جو تکہ لگتا تھا ابھی وہ چیز ختم ہو گئی ہے میرٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور اگر میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کرے بھی دھر لکیڈ رہا ہو کیونکہ بہت زیادہ لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے کئی سالوں سے زبان سیکھی ہوئی ہے اور ویٹنگ میں رہتے ہیں ان کا نام ہی نہیں بھیجا رکھاتا تو میرے خود کتنے سٹوڈنٹ ہے جو مجھ سے لکیڈ رہا کے بغیر پڑھتے تھے میں جب پاکستان میں تھا ابھی میں لاسٹ ہیئر ہی کوریا میں آیا ہوں تو وہ پڑھتے تھے ان کو بڑی اچھی زبان آتی ہیں انہوں نے سلیبس کلیر کیا ہوا ہے لیکن ان کے نام نہیں آرہے اگر ایسا ہوتا ہے تو جو لڑکے نیو ہوں گے اور جنہوں نے زبان سیکھی ہو یا ان کا بڑا کمپیڈیشن ہوگا اور ان کو بڑی دل لگا کر میند کرنا پڑے گی تو آپ جتنے بھی بھائی میری یہ ویڈیو دیکھیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ زبان سیکھنا شروع کریں کہیں سے بھی سیکھیں لیکن زبان سیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ پیپر ایزیلی پاس کر سکتے ہیں کیونکہ لڑکوں کا وہ کہتے ہیں کہ جب نام نکلے گا تو پھر ہم جو ہے وہ سیکھیں گے زبان ٹھیک ہے نا تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جو ہے نا بیسک دس پندرہ دن تو بیسک میں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو یاد کرنے میں دیکھیں بیک میں آپ کے بیسک کے مطلب ہوتا ہوتا ہوں کہ بیسک یہ نہیں ہے کہ ان کی الفا بیٹکس ہیں وہ بیسک میں نہیں آتا میں اس کو بیسک نہیں کہا تھا الفا بیٹکس تو ٹھیک ہے لیکن ان کی ڈیٹ بتانا ٹائم بتانا ٹھیک ہے نا گیمتیاں یاد کرنا ان کی جو کاؤنٹنگز ہیں وہ بھی یہ ساری چیزیں بیسک میں آتی ہیں چھوٹے موٹے فکریں جو آپ میرا نام یہ یا یہ یہ ساری بیسک چیزیں ہیں تو فرنز اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے ساری جو چیزیں ہیں مکمل اردو میں ہندی میں بہت سارے دوست جو نیپال میں ہیں انڈیا میں ہیں وہ بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ ادھر سے ایزیلی سیکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ کار تو آپ سب دوستوں کو پتا ہوگا کہ کیسے اپلائی کرنا ہے آپ کو ایک فارم لینا پڑے گا جو آپ اویسی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور بینک سے بھی ایچ بی ایل بینک سے آپ کو لینا پڑے گا پچھلے تو ایچ بی ایل میں ہی ہوگا ہوتا تھا ابھی بھی امید ہے کہ ایچ بی ایل میں ہوگا تو آپ نے وہ لینا ہے وہ تین فارم ہوگے ایک ہی طرح کے آپ نے ہر ایک پہ ایک ہی طرح اس کو پول کرنا ہے ٹھیک ہے فرنز ہزار پیہ اس کی فیز تھی پچھلی دفعہ ایک ہوگی اویسی کوپی ایک ہوگی کینڈیڈ کوپی اور ایک ہوگی بینک کوپی جو بینک کوپی ہوگی جب آپ اس کی فیز پے کریں گے بینک میں تو وہ بینک کوپی اپنے پاس رکھ لیں گے اور جو اویسی کوپی ہوگی اور کینڈیڈیڈ کوپی ہوگی وہ آپ کو دے دیں گے آپ نے وہ اویسی کی کوپی آپ وہ جو ہے ٹی سی آس کے از ڈی اپی اوبر سیز میں بیش سکتے ہیں اور اس کو سکین کر کے یہ بھا یاد نہیں کیے گا کہ اس کو سکین کر کے آپ نے اویسی کی ویب سائٹ پہ اس کو جو ہے نا اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ کی اپلوڈ کرنے کے بعد آئے گا کہ سکسیس فولی کی اپشن آئے گی تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کے کاغذ جو ہے وہ سب میٹ ہو گئے ہیں اگر نہیں آتی تو سمجھ لیں کہ آپ کے کاغذ اویسیز میں نہیں پہنچے تو یہ ضرور کنفرم کیجئے گا اور ایک بات ہے اور جو ہوگی کینڈیڈ کوپی ہوگی وہ اپنے اپنے پاس رکھنی ہے وہ گمنی ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ ریسٹیشن کروائیں گے تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے اور اپنا آئی ڈی کار نمبر اچھے طریقے سے چیک کر کے اس پر لکھئے گا کیونکہ بہت سارے لڑکی ایسے ہوتے ہیں جن کا مسئلہ بنت ہے اور دوسری چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر میں بار بار یہی کہوں گا کہ آپ کہیں سے بھی سیکھیں زبان سیکھیں اگر آپ میرے چینل سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویلکم آپ کا بہت شکریہ جو بھائی دیکھ رہے ہیں ادھر سے سیکھیں اور جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ مجھے پرسنلی نمبر یہ میرا نمبر بھی ساتھ آ رہا ہے واتس ایپ نمبر ہے میرا آپ اس پر مجھے سمس کر سکتے ہیں وائس میسج کریں کوشش کریں کیونکہ بہت ساتھ ریپلائے کرنے ہوتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کیجئے کریں کہ مجھے وائس میسج کر دیا کریں میں ضرور آپ کا ریپلائے کروں گا تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے لیکن ضرور ریپلائے کروں گا اور جو کورس پچھلی دفعہ رہ گیا تھا جو وہ بھی میں بہت جلد ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا اور دوسرا یہ کہ میں کوریا کے مطلق بھی اس چینل میں بتاتا رہتا ہوں میں اس وقت کوریا میں ہی ہوں تو میں باہر نکلتا ہوں تھوڑا بلوگن کی ویڈیو بناتا ہوں تو آپ وہ بھی دیکھیں انجوائے کریں تو اس پہ بھی میں تھوڑا ٹائم دیتا ہوں ٹھیک ہے فرینڈز تو تو وہ بھی آپ میری ویڈیو دیکھیں اور جو ہے اگر آپ کو کسی اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ مجھے وارس ایپ پہ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ جو ہے نا مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں میں اس میں بھی آپ کا ریپلائے کروں گا تو دوستوں کو چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سیاد دوست ایسی ہیں جو بھی آ رہے ہیں رابطے میں میں جتنا ہوں رکھتا ہے اس کو ایوی پہ اپلوڈ کرتا ہوں اور بہت زیادہ لوگ ادھر سے آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں تو یہ مجھ سے بہت زیادہ لوگ نے پوچھا تھا کہ کب ساتھ لکی ڈرہ ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں کہ لکی ڈرہ جو ہے وہ فیبلری میں جو نیکسٹ منت ہے نہیں تو مارچ کے پہلے ہفتے میں ہونے کے بہت زیادہ چانس ہیں ٹھیک ہے نا میں کنفرم نہیں کہا تھا کہ ضرور ہوگا لیکن جو انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے اناؤنس کیا ہوا ہے اس کے متعلق تو ضرور لکی ڈرہ آئے گا لکی ڈرہ ہو جائے یا بھی دور لکی ڈرہ ہو جائے وہ کنسیز آئیں گی پاکستان میں تو آپ ضرور تیاری کرنا بھی سے شروع کر دیں اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ جو دوست out of country ہیں دوبائی میں ہیں یا سعودی عرب میں ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھائی ریجیسٹیشن کروانے کے لیے نہیں آ سکتے پاکستان میں ٹھیک ہے نا تو فرنز پلیز میر بانی کار کے اپنے ڈاکومنٹس نہ جمع کروایا کریں ادھر پاکستان میں دیکھیں آپ کرواتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لڑکے ایسے ہیں جو میں خود دیکھ چکا ہوں چاہے یہ ان لڑکوں کو برا بھی لگے گا میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کاغذ جمع کرواتے ہیں اور آپ کا نام نکل آتا ہے اور آپ ادھر آتے ہیں اور آپ نہیں آ سکتے آپ کو کسی وجہ سے چھٹی نہیں ملتی کمپنی میں یا آپ نہیں آتے تو بھائی اس سے تھوڑا پریز کریں کیونکہ ایک بندہ جو پاکستان میں انتظار کر رہا ہے کہ کب سے میرا لکی ڈرامے نام آئے تو وہ رہ جاتا ہے رہ جاتا ہے اس کا نام نہیں آتا اور آپ کی وجہ سے وہ جو ہے نا ضائع ہو جاتی ہے اس سے پریز کریں جو آ سکتے ہیں ابھی بہت سارے دوست ایسے ہیں جو پچھلی دفعہ پڑھتے تھے اور وہ اکیڈمیز میں پڑھتے تھے فیل ہو گئے ہیں وہ دوبارہ چلے گئے ہیں تو وہ تیاری کار رہے ہیں ابھی سودیا دوبائی جو اینا کتر ملیشیا میں بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جو پاڑ رہے ہیں جو کنٹیکٹ میں میرے ساتھ تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ آپ تیاری جاری رکھیں اپنی کاغذ انشاءاللہ آپ جمع کروائیے گا اللہ بہتر کرے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ دوستوں کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتی ہیں اور میرے چینل کو میں دوبارہ کہوں گا سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ میں آپ کو کوریا کے مطلق بھی بتاتا رہا ہوں گا کلچر کے مطلق بھی بتاتا رہا ہوں گا اور جو ہی لکیڑ رہا ہے گا میں ویڈیو تو پہلے ہی اپلوڈ چیپٹر کر چکا ہوں اور جو چیزیں رہتی ہیں ان کو اور جو کمیاں رہ گئی ہیں پچھلی دفعہ میں میں اس کو بہتر کر کے اپلوڈ کروں گا دعاوں میں یاد رکھیے گا سب دوست خدا حافظ